بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن پاکستان کے اندر بہت سخت ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور ہم جو یہاں پر ریلوے اسٹیشن کے سامنے گارڈن بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے پانی کا انتظام کر رہے ہیں کیونکہ پانی اگر نہیں ہوگا تو کہیں پر ایک پودہ بھی نہیں چال سکتا ہے پانی کی وجہ سے ہی پودے سے درخت بنتا ہے یہ پاک پتن کا ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے بالکل سامنے یہ ساتھ ہم ایک خوبصورت گارڈن بنا رہے ہیں تو یہاں پر پانی دینے کے حوالے سے پانی کا جو پائپ ہے اس کو زمین کے اندر بچھایا جا رہا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں شدید گرمی کے ان دنوں کے اندر آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر کے دائیں بائیں یا آپ کا جو آفس ہے اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پودے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا پانی دے دیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ پودے مر جائیں ختم ہو جائیں تو شدید گرمی کے اندر بھی ہم کام کرنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل پودوں کی تعداد ایک اشاریہ آٹھ فیصد ہے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ہم نے اس کی جو یہ تعداد ہے اس کو زیادہ کرنا ہے کسی بھی صحت مند معاشرے کے لئے پچیس سے تیس فیصد درختوں کا ہونا ضروری ہے اور پاکستان میں یہ صرف ایک اشاریہ آٹھ فیصد ہے جبکہ گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے وہ پانچ فیصد کہہ رہی ہے تو آئیں مل کر پاکستان کو دوبارہ سے سرسبد اور شہداب کریں پاکستان کو اتنا سرسبد اور شہداب کر دیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ صحت مند زندگی گزار سکیں تو اپنے پیاروں کے نام کے پودے ہمیں گفت کریں اپنے پیاروں کے نام کے خود اپنے آتھوں سے پودے لگائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کا عجر بھی ان کو مل سکے